بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تاریخ فوڈ سیکرٹ میں آج میں لے کر آئے ہوں پریشر ککر والے چاہول جو دس منٹ میں بن جائیں گے بہت زبردست قسم کی رسپی ہے جڈ بڑ بن جائیں گے مہمان آ جائیں تو یقین یا نہیں آپ بنائیں دس منٹ میں یہ رسپی پلاو بن جائے گا چکن پلاو تو رسپی پوری دیکھیں اگر آپ چینل پر جناب نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے انام اور پیار ہوتا ہے تو چلیں رسپی کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس پیاز ہے لسن ہے ادرک ہے ہری میرچ ہے اور اس کے ساتھ کالی میرچ اور زیرہ ہے تو چولے کی آگ کو آن کر دیتے ہیں پریشر ککر کو اوپر چڑھا لیتے ہیں تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے اور جتنے جو مسالیں ہیں جو میں نے بتایا ہیں یہ اس کے اندر آئیڈ کریں گے ادھا کلو چکن یہ اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے تو تین سے چار منٹ اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے جناب بہت زبردست پریشر ککر میں ہمارا پلاو بنے گا تو جھٹ پٹ بن جائے گا رسپی پوری دیکھئے گا تو نمک ہے حسب زائقہ اس کے اندر آئیڈ کریں گے تو چاول ہے میرے پاس پانچ سو گرام آدھا کلو چاول ہے تو یہ دس منٹ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے تو اب اس کو ایک منٹ اس کے اندر یہ فرائی کریں گے تو اس سے چاول بہت زبردست قسم کے بنیں گے تو میں نے پانی جو دوسری سائیڈ بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ادھا کلو چاول میں ان میں تین گلاس جو ہے پانی ایڈ کروں گا تو پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اب اس کے اوپر دھکن رکھ دیتے ہیں اور تین منٹ اس کو پریشر لگا دیتے ہیں یعنی سیٹی لگا دیتے ہیں تین منٹ کے بعد ملتے ہیں لیجئے جناب تین منٹ گزر چکے ہیں اب پریشر کو اوپر سے ہٹا دیتے ہیں دھکن کو تو ما شاء اللہ سبحان اللہ چیک کیجئے گا کتنا زبردست پلاو بن گیا ہے تو تاریخ کے طریقے سے ایک دفعہ ضرور بنیں جھٹ پٹر ہماری ریسپی بن جائے گی تین منٹ ریسپی جو ہے تو پریشر کے اندر بنیں جناب ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں یہ جو ہے ککر والا پلاو بہت زبردست چکن کا بنیں گا تو تاریخ کے طریقے سے ایک دفعہ ضرور بنائیں ضرور بتائیں مجھے کامل سیکشن میں کہ آپ نے ریسپی بنائی کیسی بنی اور تاریخ کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو کیسی لگی تو دیں تاریخ کو اسی کے ساتھ اجازت اگلی ریسپی تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم فی ایمان اللہ